ستائیس رجب کو شب مراج منانا کیسا ہے اس کے متعلق کہ یہ شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے منائی یا یہ بدت ہے لیکن جواب میں کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ہم کون سا کوئی برا کام کر رہے ہیں ہم تو اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور نوافل اس رات کو ادا کرتے ہیں ستائیس رجب شب مراج منانا بدعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی آپ کے صحابہ کرام نے بھی نہیں منائی نہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ آپ کے پیارے صحابہ سے ثابت ہے لوگوں کا یہ کہنا کہ حرج کیا ہے کام تو اچھا کر رہے ہیں ایک ہی حرج کافی ہے اس پوری عبادت کو برباد کرنے کے لیے ایک ہی حرج کافی ہے کہ اگر یہ کام اچھا ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ کام اچھا ہے تو آئیے پہلے دربار رسالت سے پوچھ لیتے ہیں فرمان محمد علیہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں جتنے اچھے کام تھے پیارے نبی نے خود فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے اللہ یہ کہ میں بتا چکا ہوں کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جہنم سے بچا سکے اللہ یہ میں بتا چکا ہوں اگر یہ اچھا ہے آپ مانتے ہو اور آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا حق ادا کر کے گئے ہیں اور یہ اچھا کام تب ہی ہوگا جب اللہ نے کہا ہوگا تو اللہ کا بھیجا ہوا اچھا کام کیا نعوذ باللہ رسول اللہ نے چھپا لیا یا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نے تو نہیں چھپایا لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کو پتہ ہی نہیں لگا پتہ ہی ہمیں لگا ہے دو میں سے ایک بات ہے نا مان لیجئے کہ شبہ میراج منانا پہلی بات تو اس کی یہ تاریخ اس کے اوپر اختلاف کا امبار ہے کہ کس رات کو ہوئی وہ تاریخ کیا تھی یہ تاریخ بھی دن نہیں ہے مان بھی لیں تاریخ کو اس پہ جھگڑا نہ بھی کریں اس کی تحقیق نہ بھی کریں تو دو میں سے کوئی ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اچھے کام کو چھپا لیا صحابہ کو نہیں بتایا کیونکہ حدیث خالی ہیں نہ پیارے نبی نے منائی نہ صحابہ کرام نے منائی کسی صحیح حدیث کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے موضوع منگھڑت روایات ہیں تو ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوض باللہ چھپا لیا پھر دوسری بات مانو کہ نبی کو پتا نہیں لگا آپ کو پتا لگا آپ پہ کونسی وحی آئی ہے